آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے اس وقت عقل اور قسمت ایک دوسرے کے قریب قریب کھڑی تھے قسمت نے مسکرا کر عقل کی طرف دیکھا عقل نے بیباسی سے سرحال آیا اور اپنی ہار مان لے عقل کے کہنا تھا میں نہ ہوں تو انسان کو اپنی ذات اپنی صلاحیتوں اور اپنے پوٹنشل کا ادراک نہیں ہوتا جبکہ قسمت کا کہنا تھا اگر میں کسی شخص کا ہاتھ نہ پکڑوں تو وہ قبر تک اپنے پوٹنشل اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا شہر پہنچ کر وہ آسٹریہ کے کنگ کے مالیوں میں شامل ہو گیا عقل نے اس کی رہانمائی کی لہذا اس نے شاہی باغ کا سارا نقشہ بدل دیا آپ نے اکثر بڑے بڑے عالموں بڑے بڑے عقل مندوں اور دانشوروں کو عام معمولی ذہنیت کے لوگوں کا ملازم یا مشیر دیکھا ہوگا میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پوچھ کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا آسٹریہ کے قدیم باشندوں کو کہنا تھا ایک بار عقل اور قسمت کے درمیان یہ بحث ہو رہی تھی کہ ہم دونوں میں اہم کون ہے عقل کا کہنا تھا میں نہ ہوں تو انسان کو اپنی ذات اپنی صلاحیتوں اور اپنے پوٹنشل کا ادراک نہیں ہوتا جبکہ قسمت کا کہنا تھا اگر میں کسی شخص کا ہاتھ نہ پکڑوں تو وہ قبر تک اپنے پوٹنشل اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا یہ بحث جاری تھی کہ دونوں نے سامنے دیکھا سامنے کھیت میں بیس سال کا ایک نوجوان بینگ حل چلا رہا تھا قسمت نے عقل سے کہا تم اس نوجوان کے پاس جاؤ اگر تم نے اس کو کامیاب کر دیا تو میں باقی زندگی تمہاری غلام بن کر گزار دوں گا اور اگر تم ناکام ہو گئی تو تم مجھے جہاں دیکھو گی تم وہاں سے رخصت ہو جاؤ گی عقل نے یہ چیلنج قبول کر لیا وہ نوجوان کے پاس گئی اور اس کے دماغ میں کود گئی بینگ نے فوراں حل چھوڑا اپنا سامان باندھا اور ویانہ شہر آ گیا شہر پہنچ کر وہ آسٹریہ کے کنگ کے مالیوں میں شامل ہو گیا عقل نے اس کی رہانمائی کی لہذا اس نے شاہی باق کا سارا نقشہ بدل دیا بادشاہ کو اس کے ہاتھ کی صفائی پسند آئی اور اس نے اسے اپنے ذاتی سٹاف میں شابل کر لیا وہ عقل مند تھا چنانچہ وہ بادشاہ کو مختلف مشورے دینے لگا بادشاہ کو یہ مشورے پسند آئے یوں وہ ترقی کرنے لگا وہ ترقی کرتے 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 بادشاہ کا خصوصی مشیر بن گیا اب یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی عام شخص ترقی کرتا ہے تو اس کے خلاف حسد شروع ہو جاتا ہے لوگ جیلس ہو جاتے ہیں اس سے بینک کے ساتھ بھی یہی ہوا بادشاہ کے وزیروں مشیروں اور خادموں نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں یہاں تک کہ درباریوں نے ایک دن اس پر نوجوان شہزادی کے ساتھ فری ہونے کا الزام لگا دی یہ الزام ثابت ہوا اور بادشاہ نے اس کو موت کی سزا سنا دی وینگ نے عقل کی مدد سے اس سزا سے بچنے کی کوشش کی لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی یوں سزا موت پر عمل درامت کا وقت آ گیا کینگ کے فوجیوں نے نوجوان کو ویانہ شہر کے مرکزی چوک میں چپوتوے پر لٹھایا اور شاہی جلاد تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا اس وقت عقل اور قسمت ایک دوسرے کے قریب قریب کھڑی تھے قسمت نے مسکرا کر عقل کی طرف دیکھا عقل نے بیباسی سے سارا حال آئے اور اپنی ہار مان لی اس کے بعد قسمت نے عقل سے پوچھا کیا اب میں ٹرائی کروں عقل نے ہاں میں گردن حال آ دی اس کے بعد عقل وینگ کے دماغ سے باہر آگئے اور قسمت نے نوجوان پر اپنا سایاں کر دیا ٹھیک اس لمحے جلاد نے تلوار چلائی تلوار سلپ ہوئی بینک کی گردن پر لگنے کی بجائے چھوٹرے سے ٹکڑائی اور ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ٹھیک اس لمحے شہزادی کو وینگ پر ترس آ گیا اس نے نوجوان کی بے گناہی کی گواہی دے دی بادشاہ نے نوجوان کی جان پکش دی اسے گلے سے لگایا اسے وزیرظم بنایا اور شہزادی کے ساتھ اس کی شادی کر دی آسٹریہ کے لوگوں کا کہنا ہے وہ دن ہے اور یہ دن ہے اکل جہاں بھی قسمت کو دیکھتی ہے وہ ندامت سے سر جھوکاتی ہے اور وہاں سے گائب ہو جاتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ تمام خوش قسمت لوگ اکل سے پیدل ہوتے ہیں میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو چند لمبوں کے لیے روکوں گا دولت ایٹم بم کی طرح ہوتی ہے ایٹم بم دنیا میں انرجی کا سب سے بڑا سورس ہے یہ سورج کے برابر تمارا ہی پیدا کرتا ہے اور ایک ایٹم بم کی انرجی ہمارے جیسے ملک کی پورے دس سال کی بجلی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں جی ہاں ایک ایٹم بم بس اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے ہم اس انرجی کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں یہ سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں ہر چیز کو جلا کر راکھ منا دیتی ہے دولت بھی ایٹم بم کی طرح خطرناک ہوتی ہے آپ اگر اسے کنٹرول نہ کریں تو یہ بھی آپ کو چند لمحوں میں جلا کر راکھ بنا دے گی آپ یہ یاد رکھیں انسان غربت سے نہیں مرتے دولت سے مرتے یہ بھوک سے نہیں مرتے کھا کھا کر مرتے یہ ناکام ہو کر پرباد نہیں ہوتے یہ کامیاب ہو کر زلیل ہوتے لہذا دولت کی منیجمنٹ یعنی منی منیجمنٹ دنیا کی سب سے بڑی سائنس ہوتی ہے آپ اگر ایک بار امیر ہو گئے تو آپ بس پھر یہ جان لیں آپ کے ہاتھ میں ایٹم بم آ گیا اور یہ جب بھی پھٹے گا یہ سب سے پہلے آپ کو جلا کر بسم کر دے گا آپ نے ایک ایسا شیر پال لیا ہے آپ جس کے دانتوں سے بچ نہیں سکیں گے اور اگر آپ بچ گئے تو یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ہوگا ہم اٹھائیس اگسکو لاہور میں منی منیجمنٹ کا پہلا سیشن کر رہے ہیں ہم اس سیشن میں آپ کو اپنے ریسورسز کو سنبھال لیں اور ان میں اضافے کا طریقہ بتائیں گے ہم آپ کو سکھائیں گے آپ اپنی دولت کو بچا کیسے سکتے ہیں اس میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی ایٹمی انرجی سے خود اور اپنے خاندان کو کیسے بچا سکتے ہیں یہ ایک سمال سیشن ہے اس میں صرف تیس لوگ شامل ہوں گے اپنی سیڈ ریزرف کروائیے اور سیکھئے منی منیجمنٹ یہ ایک ایسا کورس ہے جو امریکہ میں صرف ارپتی لوگ کرتے ہیں آپ سیشن میں شریک ہونے کے لیے ہم سے ان نمبرز پر عابطہ کر سکتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی طرف واپس آتے ہیں اکل یا قسمت ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے میرے خیال ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوش قسمتی کی دعا کرنی چاہیے کیوں؟ کیونکہ عقل کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے لیکن خوش بقتی خوش قسمتی یا لک کی کوئی حد نہیں ہوتے آپ نے اکثر بڑے بڑے عالموں بڑے بڑے عقل مندوں اور دانشوروں کو عام معمولی ذہنیت کے لوگوں کا ملازم یا مشیر دیکھا ہوگا کیوں؟ کیونکہ عالموں کے پاس علم عقل مندوں کے پاس عقل اور دانشوروں کے پاس دانشت ہوتی ہے لیکن قسمت نہیں ہوتی جبکہ ان کے مالکان ان کے باسیز کے پاس دانش عقل اور علم نہیں ہوتا بگر قسمت بہت ہوتی ہے لہذا اللہ سے جب بھی مانگیں قسمت مانگیں اللہ نے اگر آپ کو خوش قسمت بنا دیا تو آپ دنیا جہان کے دانشوروں، عالموں اور عقل مندوں کی خدمات خرید سکیں گے لیکن آپ اگر بدقسمت ہوئے ہیں تو پھر آپ خواہ کتنے ہی ذہین عقل مند اور تجربے کار کیوں نہ ہو جائیں آپ کسی نہ کسی خوش قسمت شخص کی ملازمت پر مجبور ہو جائیں گے آپ کو اس کا بیگ اٹھانا پڑے گا آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ روٹ شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنٹ اور پھر مقدر ضرور چینج کریں موسیقی